دوستو میں آج آپ کو ایک ایسی جگہ کے درشن کروانے جا رہا ہوں جہاں پر اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی بچہ نہیں ہوتا تو یہاں پر دھاگہ باندھنے سے بتایا جاتا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر جو منتے لوگوں کو مانتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تمام تصویریں آپ دیکھتے ہیں یہ سامنے وہی بیری ہے جہاں پر پنجاب کے مکہ منتری کی ماتا جی یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر دھاگہ باندھا تھا اور ان کی شادی کے بعد جب ہے ان کی ماتا جی یہاں پر سہرہ چڑھانے کے لیے سپیشل طور پر آئے تھے مرچانل پر ایک سوشی تصویریں ہم آپ کو دکھائی تھی اور اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کپال موچن کا آج جو ہے آخری دن ہے یہاں سے میلہ چل رہا ہے اس وقت اور یہاں پر کس طریقے سے سہرہ باندھے جاتے ہیں دھاکہ باندھے ہیں تمام پورے پیڑ کو اگر آپ دیکھیں گے پورے پیڑ کے اوپر جو ہے اس وقت دھاگے ہی دھاگے باندھے گئے ہیں لوگوں کی آستہ ہے کہ یہاں دھاکہ باندھنے سے کئی ورسوں جس کی شادی نہیں ہوتی وہ شادی ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے میرے آپ سب سے اپیل اور لوگوں سے بھی جانیں گے کیا واقعی میں شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آئیے چلتے ہیں اور آپ کو درشن کرواتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ورسوں سے لوگوں کی منت ہے کہ یہاں پر دھاکہ باندھنے سے شادیاں ہو جاتی ہیں اور لگاتار لوگ دیکھیں یہاں پر بھاری اتصا کے ساتھ دیکھئے دھاکہ باندھتے ہو نظر آ رہے ہیں میری آپ سب سے اپیل اس ویڈیو کو شیئر کریں آستہ سے جڑے ہوئے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دھاکہ باندھنے کی جو پرتھا ہے وہ یہاں پر چلی ہے اور جہاں پر دھاکہ باندھنے کے بعد ایک سال کے پرتے بعد یا جب بھی یہ ہے آپ کی منت پوری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر کس طریقے سے دھاگا دوبارہ سے جو ہے سیحرہ باندھنا ہوتا ہے اور آپ کی منت پوری ہو جی بھگوان سب کی منکامنا یہاں پر پوری کرتا ہے اور آپ کو بتا دو ایک خاص آetry پنجاب کے مکہ منتری بھگوانتمان جو ہے وہ یہاں پر پہنچے تھے وشیش طور پر ان کی ماتا جی یہاں پر پہنچے دی جو انہوں نے یہاں پر سیحرہ باندھنا تھے یہ وہی بیری ہے وہی یہ پیڑ ہے جہا پر دھاکہ مانے سے بتایا جاتا ہے کہ شادیاں ہو جاتی ہیں منتیں پوری ہو جاتی ہیں میرے آپ سب ہی سرپی ریسی ویڈیو کو جائے جا شیئر کریں میلے میں لوگ سیرہ باندیا آپ کے پنجاب سے بھگوانتمان کی ماتا جی بھی یہاں پر آئی تھی تو کیا ریواج ہے کیا مانت آپ لوگ مانتے ہیں اس کا بیانی سادی نہیں ہوں دی پھر سیرہ سے سوکھ کے جان دیا پھر اسے چڑھا کے جان دیا نہیں نہیں بات چاہے بعد میں منت مانت نہیں پڑتی ہے آجی ہاں جی ہاں سوودلویٹ دیا ہے ہاں بنایا ہے گوڑے نا دے ہاں جی ہاں جی اولویٹ دیا ہاں پہ ماننا پڑتا ہے اوٹھے بیری یاڈی سوودلویٹ کونڈا ہاں نہیں ہو رہی جس جس کے شادی ہوتے پھر اس جوڑی کو ساتھ لے کر آتے ہیں مطل کاتے ہیں ہاں جی دونوں جوڑی کھاں جی ہاں جی جو اس کی ماتا ہوتی ہے سوکس ہوگا ابھی منت مانکے جاتی ہے آپ نے بھی کبھی اپنے پریوار کسی بچے کے لیے مانگا ہاں مانگا ہاں نہیں آپ مانگیں گے ہاں مانگیں گے ہمارے یہ میرے جتھانی ہے اس نے پوتے کے لیے مانگا تھا اس کا پوتا ہوا ہے ہو گیا آپ کس کے لیے منت مانت مانگے آئے ہیں میں اپنے بیٹے کے لیے لگتا اگلے سال آپ پڑی بہوکش آتا ہے ہاں ہاں لوگ کہتے ہیں یہاں پہ شادیاں نہیں ہوتی داگا باندھئے شادیاں ہو جاتی ہیں پانчاب کے مخت mates gi موکھے منتری کی بھی یہاں ساں پونے پانچ سال ہو گیا انہوں میں پونے پانچ سال ہوaudhã نہیں ہوگی پکا باندھئے ہوں گے پکا ایسے پانچ تاکہ باندے ہیں پھر بھی نہیں ہوا جی ہے پانچ سال پانچ بار بار دوبارہ باندھ جائیں گے یہ پانچ ہوگی بڑی اگلہ کتنی عمر ہوگی میری عمر ہوگی پینتی سال پنجاب سے سنگرور کام کیا کرتے ہیں جی میں کسی کی صوب کے پاس نکری کرتا ہوں پھر خوشی سے ناچوں گئی ابھی تو پانچ سال ہوگی جی ابھی تو پسوات اٹھ گیا آجی ہاں آئے سال بن کے جانا نہیں کچھ نہیں مانا رہا ہی کوئی ناجر اٹھا کی نہیں دیکھتی اتنا برا کیوں ہو رہا کیا پتہ ہی بھکوان کو پتہ ہے پوچھا گے اسے جا کے میرا نام بکی ہے جلدی دعا کریں گے کہ جلدی آپ کی شادی ہو جائے